موسیقی بائیبل میں کئی بار یہ فریز آیا ہے یہ شبد آیا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے جس کے کان ہو وہ سن لے کئی بار ہم بائیبل میں دیکھتے ہیں اب پربیش مسیح کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میں سوچتا ہوں جہاں تک پربیش مسیح کے کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی آپ دھیان سے سنیے کان ہو مطلب کان تو ہے سبھی کے کان ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آواز کو سنتے ہیں لیکن اس کے مطلب کو ہم نہیں سمجھتے ہیں یا سمجھنا نہیں مانگتے ہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اسی لئے پربیش مسیح بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کیا کہتا ہے پربیش مسیح کیا کہتے ہیں وچن کیا کہتا ہے تو آئیے اگر آپ کے کان ہے میرے کیعال میں آپ کے کان ہے میں تو ایسی بول رہا تھا تو آپ ضرور دھیان سے سنیے پرمیشور کا وچن کہ اس کو ہم دل دماغ ویکٹتو اور بیوک میں اس کو لیں اور اس کے انصار چلیں تو آئیے چلتے ہیں اس رہا پر جہاں پر پربیش مسیح نے یہ بات کہی کھیتوں اور کھلیاں سے ہو کر کے وہ درشتانت اس نے کہا چلیے چلتے ہیں متیرچی سوزم آچار اس کا تیرہ ادھیا ہے تین سے نو اور اس نے ان سے درشتانتوں میں بہت سی باتیں کہیں ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا بوتے سمیں کچھ بیج مارک کے کنارے گرے اور پکشیوں نے آ کر انہیں چگ لیا کچھ بیج پتریلی بھومی پر گرے جہاں انہیں بہت مٹی نہ ملی اور نرم مٹی نہ ملنے کے کارن میں جلدی وہ گائے پر سورج کی گرمی سے وہ جل گئے اور جڑ نہ پکڑنے پائے اور وہ سک گئے کچھ بیج جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں دبا ڈالا پر کچھ اچھی بھومی پر گرے اور فل آئے کوئی سو گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی تیس گنا اب سنیے جس کے کان ہو وہ سن لے کہنے کا مطلب یہ آپ نے وچن سنا اب آپ اس کو بڑے دھیان سے سنیے کہ پرمیشر کا وچن کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم وچن سنتے ہیں تو وہ اچھے بھومی پر گرے جس کے کان ہو وہ سن لے اور جو کار سننا نہیں مانگتا تو بھائیہ یہ آپ کی اپنی سمجھ سے آئے ہے کی نہیں سو ہم دیکھتے ہیں میرے پریو کہ ہم پرمیشر کے وچن کو جب سنتے ہیں تو اس کو انسنا نہ کریں بلکہ اس کو سن کر کے اپنے دماغ میں اپنے مستشک میں اپنے ویویک میں اپنے ویکتتو میں اس کو بھر لیں تب ہی اس کہاوت کا مطلب ہوگا بھائی میرے پاس کان ہے کان ہے مطلب میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میرے جیون میں اس کا کیا مطلب ہے ایسا نہ ہو کی وہ بھی جھاڑیوں میں گر جائے یا پتریلی بھومی پر ہو جائے اور کوئی فل نہ آئے تو یہ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پرویش مسیح کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے کہ وچن کیا کہتا ہے ٹھیک ہے آئیے دوسری بار پرویش مسیح بھی کچھ اور بات کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے اور وہ پایا جاتا ہے مطلب اس کا تیرمہ ادھیا ہے یہی ادھیا ہے جس میں میں نے پڑھا اور اس کا سیتیس پت سے لے کر کے تیتالیس پت تک مطلب اس کا تیرمہ ادھیا ہے سیتیس سے تیتالیس پت تک ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پھر وہی بیج والی بات آ گئی اور لیکن یہاں تھوڑا سا اس کا سندر میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور پھر پرویش مسیح کہتے ہیں بعد میں جس کے کان ہو وہ سن لے سیتیس پت اس نے اس کو اتر دیا اچھے بیج کا بونے والا منوش کا پتر ہے کھید کیا ہے سنسار ہے اچھا بیج راج کے سنتان اور جنگلی بیج دوشت کے سنتان ہے جس شترونے اس کو بھویا وہ شیطان ہے کٹنی جگت کا انتھ ہے اور کٹنے والے سورگ دوتھ ہیں اتہا جیسی جنگلی دانے بٹورے جاتے اور جلائے جاتے ویسا ہی جگت کے انتھ میں ہوگا منوش کا پتر اپنے سورگ دوتھوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے راج میں سے سب ٹھوکر کے کارڑوں کو اور ککرم کرنے والوں کو اکھٹا کریں گے اور انہیں آگ کے کونڈ میں ڈالیں گے وہاں رونا اور داتوں کا پیسنا ہوگا اس سمیہ دھرمی اپنے پتا کے راج میں سوریہ کے سمان چمکیں گے جس کے کان ہو وہاں سن لے یہ دوسری بار پربویشو مزی یہاں پر کہتے ہیں جس کے کان ہو وہاں سن لے یہاں پر جو سندرب ہے کہ جو برے بھیج والے ہیں برے پودھے اگاتے ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے وہ آگ کی کونڈ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں رونا داتوں کا پیسنا مطلب بہت کشت اور مصیبت والی بات ہوگی سنیے سنیے دھیان سے سنیے یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جو یہاں وہاں کہانی میں ہم پڑھ لیتے کیا ایسا ہوگا یہ میں پرمیشور کا جیویت وچن آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور اس کو ہم مزاق میں یا ہلکے میں نہ لیں جب بھی ہم وچن کو سنتے ہیں اور اس میں جب اچھا فل آتا ہے تو کیا ہوگا پرمیشور کا وچن کہتا ہے دھرمی لوگ سوری کے سبان چمکیں گے اور دوسر لوگ کیا ہوں گے آگ کے کن میں ڈال دیے جائیں گے اب پرشنہ یہ اٹھتا ہے کیا میں دھیان دے رہا ہوں جس کے کان ہو سن لیں بھائی اور جو انسونا کرنا مانگتا ہے بھائی آپ کی مرضی لیکن جیسی مرضی ویسا ہی فل ہوگا اگر آپ اپنے مرضی میں پرمیشور کے وچن کو اس کے ادھار کی جو باتیں اس کو اپنے جیون میں لے لیں تب تو بھلے بھلے تب تو بہت خوشی کی بات ہے آپ ایک دھرمی وقتی کہلائی جائیں گے آپ پرمیشور کے پتر کہلائے جائیں گے اور راج میں کس کے سمان چمکیں گے سوری کے سمان چمکیں گے بھائی جس کے کان ہو سن لو یہ پرتیگیا ہے جو پرمیشور اپنے لوگوں کو دیتا ہے لیکن یہ بھی سن لو دشت کہا ہوں گے آگ کی جوالہ میں تڑفتے رہیں گے وہاں داتوں کا پیسنا اور رونا گانا ہوگا بہت دکھ والی بات ہے یہ جو دو شبد ہے نا دو پد بیاریس اور تیتالیس بڑے خطرناک ہیں اگر ہم ان پر دھیان دے تو بھائی یہ ہمارے لئے جیون دائک بان بن سکتا ہے جی ہاں تو بھائی جس کے کان ہو وہ سن لے آج میں آپ کو پرمیشور کا بچن سنا رہا ہوں اور جو من میں لیتے ہیں ان باتوں کو بہت ہی اچھی بات ہے دھرمی والی بات ہوگی اور آپ آشش پائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ اس بات کا ضرور دھیان دیجئے آئیے تیسری بار ہم دیکھتے ہیں پربوش و مسیح ایک اور چیز کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے تیسری بار چلیے اب دوسرے سو سما چار والی کتاب میں چلتے ہیں اور بہت اچھی بات پربوش و مسیح کہتے ہیں کہ یہ بری باتیں کہاں سے آتی ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے آئیے کیا پربو کہتے ہیں اس کو سنیں مرکوس رچیت سو سما چار اور اس کا ساتھوہ ادھیائے مرکوس اس کا ساتھ ادھیائے چودہ سے سولہ پد چودہ سے سولہ پد اور آپ دھیان سے سنیے میرے کیعال میں آپ کے پاس کان ہے میں جانتا ہوں آپ کے پاس کان ہے میرے پاس بھی کان ہے تو بھئی جس کے کان ہو وہ کیا کرے سن لے سنیے پرمیشور کا بچان چودہ سے سولہ اور اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا تم سب میری سنو اور سمجھو صرف سننا ہی نہیں ہے اس کو سمجھنا بھی ہے پندرہ محاپت ایسی تو کوئی بستو نہیں جو منشہ میں باہر سے سما کر اسے اشد کرے پرنتو جو بستویں منشہ کے بھیتر سے نکلتی ہیں وہ ہی اسے اشد کرتی ہیں یہاں پر پھر آ گیا یہاں پر پھر آ گیا یہاں پر پھر آ گیا اور آپ بھی سنیے اور میں بھی سن رہا ہوں کہ دو تین چیزیں یہاں پر پہلی بات تو پربوش مسیح کہتے ہیں کہ پہلی بات میری بات کو سنو آپ پرمیشور کے بچان کو سنو یہشو مسیح کے بچان کو سنیے اور سننے کے بعد اس کو سمجھئے یہ بھی بہت ضرور ہے صرف سننا ہی کافی نہیں ہے سمجھنا بھی ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں آ بھئی میرے پاس کان ہے اور میں سنوں گا میں سنیں گی اچھا جو مین بات ہمارے پربوش مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ جو باہر سے بستویں آتی ہیں نا ہم اندر وہ منشہ کو اشد نہیں کرتی لیکن جو بھیتر سے نکلتا ہے بھیتر کہاں ہردے سے جو نکلتا ہے بری باتیں کہاں سے پنپتی ہیں ہمارے دماغ میں ہمارے دل دماغ میں مستشک میں ہمارے ہردے میں یہ باتیں نکلتی ہیں وہاں سے نکلتی کیونکہ وہی سروت ہے جیاں وہی ہے کوئں جہاں سے کھارا پانی بھی نکلتا ہے اور میٹھا پانی بھی نکل سکتا ہے وہ نربھر کرتا ہے کہ میں کیا نکالوں اور ہمارا دل ہمارا ہردے کیا ہے کرپٹ ہو چکا ہے بھرشت ہو چکا ہے بال میں تو لکھا ہوا ہے تب ہی تو اس میں سے بری بری باتیں دش کام نہ آئیں بھیتر سے نکلتی ہیں جو منوشوں کو کیا کرتی ہے اشد کرتی ہے لالچ کہاں سے آتا ہے بھیتر سے آتا ہے ہمارے انتہہ کرن مستشک ہمارے ویویک ہمارے ویکتتو سے نکلتا ہے وہ ہمیں اشد کرتی ہے ہے کی نہیں پرستری گھمن انیتک کاری کی بھاونہ لالچ یہ کہاں سے نکلتے ہمارے ہردے سے نکلتے پروشمج نے بلکل ٹھیک کا اور وہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو اندر کا جو ہردہ ہے نا وہ کرپٹ ہے ویچار میں فیزیکل ہردے کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو بھئی یہ پمپ ہے لیکن جو باتیں جو تھوٹس جو ویچار دھارائیں نکلتی ہیں اندر سے وہ ہمیں اشد کرتی ہے اور آپ اور ہم اس کے گواں ہیں کبھی کبھی گلت باتیں چوری کی بات الٹے سیدھے کام گندے جوک یہ کہاں سے ہوتا ہے گھمن یہ کہاں سے آتا ہے دویش لڑائی چھگڑے کہاں سے آتا ہے یہ بھیتر سے ہمارے بھیتر سے ہی نکلتا ہے اور وہی ہمارے جیون کو اشد کرتا ہے اور اسی لئے اس بات کو آپ دھیان دیجی اس بات کو مجھے دھیان دینا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کا جو ویکتتو ہے اندر کا من آپ کا اپنا ہردہ ہے پویتر کرنا ہے اور وہ پویتر کیسے کرنا ہے پویتر آتما کی سامر سے دی آپ پربویش مسیح کو پیار کرتے ہیں میں بھی پربو کو پیار کرتا ہوں تو آپ پویتر آتما سے پریپورن ہو جائے جی ہاں لکھا ہوا آب آئی بیل میں کیونکہ اسے لچپن ہوتا ہے لیکن پویتر آتما سے پریپورن ہو تب ہی ہمارے اندر سے پویتر باتیں نکلیں گی ستی باتیں نکلیں گی اچھی بھاونا والی باتیں نکلیں گی نہیں تو وہی پورانی پورانی کھارا جل نکلے گا کھارا پانی نکلے گا گندہ دل ہے نا لیکن جب ہمارے دل میں پربویش مسیح ہے پویتر آتما ہے پربوش مسیح کہتے ہیں اپنے دل کو ساف کرنا ہے جی ہاں اب لیجیے نا کبھی بھی جب بھی ہمارے کپڑے گندے ہوتے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بڑیا سے بڑیا سابون لگاتے ہیں ہے کی نہیں تاکہ ہمارا کپڑا کیا ہو جائے ساف ہو جائے clean لیکن جب دل گندہ ہوتا ہے تو کون سا سابون ہے ارے پربوش مسیح کا لہو یہش مسیح کا کھون اسش مسیح کا رکت جو ہمارے پاپوں کے لئے بھایا گیا اور یدی آپ نے اپنے دل کو دھو لیا ہے پربوش مسیح کے لہو میں اپنے ویوے کو دھو لیا ہے بہت خوشی کی بات ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی پرانا منوش شتو آ جاتا تو پویتر آتما کی سامرت اس سمیں آپ کو اور مجھ کو چاہیے تاکہ ہم جو ہیں ہمارے دل سے ہمارے من سے ہمارے ویکتتو سے ہمارے ویویک سے پویتر والی باتیں پریم بھائی چارہ ایک دوسرے کی مدد پرمیشور کی ستوٹی مہیمہ اور اس کی مہیمہ کے لئے جیئے یہ باتیں یہ ڈیزائرز یہ بھاونہ تب ہی ہمارے اندر سے باہر نکلیں گی وہ ہمیں پویتر کریں گے گندی باتیں میں آشد کریں گے اور یہی بات لکھا ہوا ہے سولوان پاتھ میں یدی کسی کے کان ہو سننے کے کان ہو تو سن لو بھائی صاحب بہن جی سنیے دوست میرے دوست سنیے پرمیشور کا بچان اچھا اور سنیے اور کیا بات لکھا ہوا ہے آگے لکا رچی سو سم چار citra اس کا چودہ ادھیا ہے لکا اس کا چودہ ادھیا ہے اور اس کا چوتیس سے پیتیس پڑ میں آپ کے لئے پڑھوں گا لکا اس کا چودہ ادھیا ہے چوتیس سے پیتیس پڑ دیکھی کیا لکھاぁ Britt grammar hisspath وچن میں دھیان دیجئے ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوا ہے نمک تو اچھا ہے نمک تو اچھا ہے پرنتو یدی نمک کا سواد بھگڑ جائے تو وہ کس وسطو سے نمکین کیا جائے گا اور کوئی وسطو ہے ہی نہیں وہ تو بھومی کے اور نخات کے لیے کام میں آتا ہے اسے تو لوگ باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے پھر سے یہاں پر پربوش مسید کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے اچھا یہاں پر جو انہوں نے کہا پربوش مسید نے کہا نمک تو اچھا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے نمک کے بینا تو ذائقہ ہی نہیں آتا کھانے میں تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک آپ کا پورا کھانا کیا بنا دیتا ہے سوادش بنا دیتا ہے کی نہیں ہر چیز میں آج کل نمک ہم ڈالتے ہیں تھوڑا بہت لو ڈالتے ہیں سواد کے لئے پرندو صاحب یدی وہ اس کا سواد بھگڑ گیا نمکین پنا چلا جائے تو پھر وہ کہے سے نمکین کیا جائے کوئی اور دوسری ہے ہی نہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے گاربیج ہو جاتا ہے پھیکنے لائے کچھرا کوڑا ہو جاتا ہے اس کو باہر لے جا کر کے لو پھیک دیتا ہے یہ تو بیکار ہے آپ کا اور میرا جیون یدی نمکین سوان نمکین نہ ہو دوسروں کے جیون میں آشش نہ لائے دوسروں کے جیون میں وہ ٹیسٹ نہ لائے وہ سواد نہ لائے مسیح جیون کا تو صاحب ہم ویسی ہوں گے کہ باہر پھیک دو یار یہ تو بیکار کا کرسچن ہے بیکار کا مسیح یہ اپنے آپ کو مسیح بولتا ہے جیون کچھ اور ہے اس کا سٹا لگاتا رہتا ہے یہ تو بیڑی سگریٹ کے پیچھے لگا رہتا ہے دارو میں پہ لگا رہتا ہے یہ تو اور ادھر ادھر لڑکیوں کو لڑکوں کو پریشان کرتا ہے الٹی سیدھے کامیں کرتا ہے جب بھی جاؤ تو پکچر ہال میں ملے گا تو یہ کیا ہے یہ نمک والا کام نہیں ہے یہ گاربیج والا ہے جی ہاں اور اور اس کو اور کیا کر سکتے ہیں نکالو اس کو مسیح جیون میں یہ یہ کلنگ سا ہو گیا کہیں آپ کا یا ہمارا جیون ایسا تو نہیں ہے ہمیں پرمیشور کے کاری کے لیے نمکین بننا ہے ہم کیا ہے پرتوی کے نمک ہیں پرویش مسیح نے کہا نا ایک بار تم پرتوی کے کیا ہو نمک ہو تو بھئیہ وہ نکال دیں گے پھیک دیں گے باہر تھوڑے سمیں تک لکا چھپی چھپ چھپ کے کریں گے لیکن ایک دن تو آ جائے گا سامنے جس کے کان ہو وہ سن لے یہ ہے صاحب آشاء ہے آپ ان باتوں کو دھیان دے رہے ہیں جس کے کان ہو وہ سن لے پھر آئیے ہم پرکاشت واقع میں کئی چیزیں پڑھتے ہیں پرکاشت واقع اور اس کا دوسرا دھیائے سات پد دوسرا دھیائے سات پد کیا لکھا ہوا میں کئی پدوں کو یہاں پڑھوں گا آپ کے لئے دوسرا دھیائے سات پد گیارہ پد سترہ پد یہاں پر لکھا ہوا جو جہے پائے جس کے کان ہو وہ سن لے اب وہ کیا سنے سنیے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں سات پد جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیاں اسے کیا کہتا ہے جو جہے پائے میں اسے جیون کے پیڑ میں سے جو پرمیشور کے سورگ لوگ میں ہے فل کھانے کو دوں گا پھر اس کے بعد گیارہ پد جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیاں اسے کیا کہتا ہے جو جہے پائے اس کو دوسری مردی اسے ہانے نہیں ہوگی یہ کتنے خوشی والی بات ہے یہ بھائیہ سن لو خوش خبری خوش خبری خوش خبری جو پرابیشور مسیح کے لاؤں اسے دھولے گئے ہیں ان کو جیون کا مکٹ ملے گا دوسری مردی ان کو نہیں چھوے گی ان کو جیون کے پیڑ سے اچھا فل ملے گا آرے صاحب سن لو سن لو جس کے کان ہو سن لو جو جائے پائے جو شیطان سے جائے پائے وہ دوسری مردی اسے نہیں وہ بلکل اس کو نہیں چھوپائے گا سترمہ پد بھی دیکھ لیتے ہیں دوسرا اس کا سترمہ پد پرکاشت واقع دو سترہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیاں سے کیا کہتا ہے جو جائے پائے اس کو میں گپت منہ میں اسے دوں گا اور اسے ایک شوید پتھر بھی دوں گا اور اس پتھر پر ایک نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوائے اور کوئی نہیں جانے گا یہ آشیشیں ہیں یہ آشیشیں جیہاں جس کے کان وہ سن لے کہ جو وشواسی ہے پرہو کو پیار کرتے ہیں جو شیطان کے اوپر وجہ پراب کر لیا ان کو یہ سب آشیشیں ہوگی تیسرا ادھیا ہے چار سے چھے پت تیسرا ادھیا ہے چار سے چھے پت سنیے کیا لکھا ہوا ہے پرمیشور کے وچن میں پر ہاں سردیس میں تیرے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وستر اشد نہیں کیے وہ شوید وستر پہنے ہوئے میرے ساتھ گھومیں گے کیونکہ وہ اس یوگی ہیں جو جائے پائے اسے اسی پرکار شوید وستر پہنا جائے گا اور میں اس کا نام جیون کی پستک میں سے کسی ریتی سے نہ کٹوں گا پر اس کا نام اپنے پتہ اور اس کے سوردودوں کے سامنے مان لوں گا جس کے کان ہو وہ سن لے کی آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے پرمیشور کی سنگتی جیون کی پستک سے آپ کا نام کبھی نہیں کٹے گا آرے زاب سوردود اور پرمیشور کی اپستتی ہمیشہ ہمیشہ ننجیون حلیلویہ آپ لوگ کشی ہو جاؤ بھائی excited ہو جاؤ کیونکہ ہم جائے پائے ہیں سن لیجیے یہ آپ کے لیے میری لیے good news لیکن ایک بڑا bad news یہ ہے وہ بھی ہمیں سننا ہے اور وہ پائے جاتا ہے پرکاشت واق کے اس کا تیرما ادھیا ہے آٹھ سے دس پت یہ بہت بھیانک ورس ہے آٹھ سے دس پت کیا ہے پرتوی کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس میمنے کے جیون کی پستک میں لکھے ہوئے نہیں گئے جو جگت کی اتپتی کے سمیسے گھات ہوا ہے اس پشو کی وہ پوجہ کریں جس کے کان ہو وہ سن لے جس کے کان ہو وہ سن لے جس کو قید میں پڑنا پڑنا ہے جو تلوار سے مارے گا اوش ہے کہ وہ تلوار سے مارا جائے گا پویتر لوگوں کا دھی رج اور وش اسی میں ہے میرے پریہو جس کے کان ہو سن لے آپ پویتر لوگ جو پوزہ پات کرنے والے پشو کے جو انجاتی لوگ ہیں جو نے پرویش مسی کا ترسکار کیا جن کا نام جیون کی پستک میں نہیں ہے وہ اند کال میں آگ کی جل میں چلے گئے جس کے کان ہو سن لے ستر ہو جائے ہو شار ہو جائے اور پرویش مسی کے پاس آ جائے بہت بڑی بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرمیش شر کا وچن کہتا ہے جس مانگتا ہوں میری جیون میں اس کو گھرن کرنا مانگتا ہوں دھیان دیجئے سمجھ ایسی اڑا نہ دیجئے پرمیش ان چیزوں پھر آپ کو آشش دے آمین